السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں آج کو جو لیکچر ہے وہ مشکل الفاظ قرآن پاک میں جو آئے ہیں مجھے کمنٹ میں لوگوں نے بتایا تھے تو اس کے اوپر آج میں آپ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ کو بھی اگر کوئی مشکل مقام لگتا قرآن پاک میں جو آپ سے پڑھا نہیں جاتا تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں وہ آیت کا نمبر لکھ دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں دوست شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے میلے بھی صدقہ جاری ہے تو آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا مقام جو آیا تھا یہ میں نے ہائی لیٹ کیا تھا اس کے اوپر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے تو اس کو پہلے میں آپ کو صحیح طرح پتا دیتا ہوں آپ نے پڑھنا کیسے ہے کاف جو ہے بریق اور وہ کے ساتھ مل رہا ہے کاف وہ زبر کو اور دوسرا کاف بھی بریق ہے اور با کے اوپر دو پیش ہے با دو پیش بون کو کبون دال جو ہے را کے ساتھ مل رہا ہے دال را پیش در را یازے ری در ری یادو پیش یا یوین یہ بھلا یاج ہے یہ یو قدو کے یادست میں مل رہا ہے یا یا دو پیش یوین در ری یو قدو قاف جو پر ہے کاؤ کبون دور ری یو قدو کاؤ کبون دور ری یو ایو قدو آپ نے اس کو بار بار سننا ہے میں ارپیٹ کیا ہے اس کو دو دفعہ تو آپ نے اس کو بار بار جو ہے سننا ہے تو آپ کے انشاءالے ٹھیک ہو جائے گے میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا رکھتا ہوں اس کے اندر لوکیاں غلطی کرتے ہیں یہ مد نہیں کھینچتے آپ نے اس کو مد کھینچتے ہیں مد کو کیسے کھینچتے ہیں ہم پانچ علیف کی مقدار کھینچتے ہیں مد کو ہم پانچ علیف کی مقدار کھینچیں گے ہم اپنی مٹھی بند کریں گے اور اپنی ایک ایک ملی نورمل سپیڈوں کھولیں گے تو ہماری پانچ علیف کے مقدار جو ہے وہ مد ہو جائے گی تو حال جو ہے وہ جیم کے ساتھ مل رہا ہے اس کو حال کو جیم کے ساتھ ملائیں گے اور جیم جو ہے وہ ان کے ساتھ مل رہا ہے اس کو ہم ایسے پڑھیں گے جیم کو جب انہوں کے ساتھ ملائیں گے اور مدیں آپ نے پوری کھینچنی ہے مدیں اگر آپ چھوٹی کھینچیں گے تو یہ گلتی ہوتی ہے تجوید میں اس کو گلتی مانا جاتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے پوری پانچ حلیف مقدار اس کو کھینچنا ہے اس کو ہم ایسے پڑھیں گے نون کے ساتھ یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے نئی کو بھی تو تیسر مقام جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وقف کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ اس طرح وقف کیسے کرنا لوگ مسوایا ایسے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے اس کو پڑھیں گے احسن مسوای یا کے جو آئے گی آخر پہ یا کا بس ہلکا سا ساؤنڈ آئے گا یا کے زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا ساکن ہو جائے گی مسوای یا کا جو ہے وہ آپ نے ساؤنڈ دینا ہے کہ پتہ لگ جائے کہ آخر پہ یا ہے تو اس کو جب وقف کریں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے اور ساہ کو جو ہے نرمی سے ادا کریں گے احسن مسوای اس کو ایسے پڑھیں گے امید کرتا ہوں آج کا لیکنہ آپ کو اچھا بھی لگو اور سمجھ بھی آگا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور دوست کا شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہے میلے بھی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ